وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ تَرْجَا صدق اللہ علی وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْبَرِينِ وَنَحْنُوا عَلَىٰ دَالِكَ لَمِنَ الشَّاعِرِينَ وَالشَّاعِرِينِ وَلَحْمُ لِلَّا فِي رَفِي الْعَلْمِينِ قرآن مقدسہ کی اس آیتِ قریمہ کی تلاورت کا شرف حاصل کیا اس سے مطارنے کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کرو آئیے ہم اور آپ سب سے پیٹے رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہِ بے تسپناہ میں دو دو سنام کا نظرانِ محطت و عقیدت پیش کریں اور پڑھیں پاوازِ بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھوڑی دیر پہلے نماز کی اہمیتی اور روز کی وعید کے حمادے سے حضرتِ مقید مستقیٰ ورزاق اسباری سے ایک کہترین کتاب آپ سمارک کر رہے تھے اور یمینہ ہی ہے اس دور کے اندر نوجوانوں کی افصریت بے نمازی بنتی جا رہی ہے جو نوجوان دین سے بابستہ ہیں دینی محول کے اندر رہتے ہیں ان کے اندر تو نمازوں کی پابندی اللہ کے فضل سے دکھائی دیتی ہے لیکن جو لوگ دین سے دوری بنائے ہوئے ہیں دینی محول سے واپستہ نہیں ہیں ان نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے تو اکثر ایسے نوجوان ہیں جو نماز سے بہت دور ہے ہمتے میں ایک مرتبہ وہ جمعہ کی دن آتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ کی صرف دو اماز دو اماز ادا کرنے کے بعد لوگ ایسے چلے جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ باقی اس کے بعد کوئی نماز نہیں اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے یاد رکھیں کل بہوز قیامت عبادت کے حوالے سے سب سے پہلا سوال اہل ایمان سے نماز کا ہوگا کیا تم نماز ادا کرتے تھے اس لیے خود بھی نمازی بنے اپنے بچوں کو نمازی بنائے اور اپنے نصروں کو نمازی بنائے چونکہ کھٹا وہ چکا ہے اور میں سوال و جواب کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ جانتے ہیں کہ سنی تبلیخی مشن کا یہ محول ہے اسٹماع کا کہ بیان کے بعد سوال و جواب کے ذریعے ایمان بھی مضبوط کیا جاتا ہے عمل بھی مضبوط کیا جاتا ہے اور عقائد کے حوالے سے عمل کے حوالے سے جو شبہات ذہروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اسے دور کیا جاتا ہے اور الحمدللہ سوال و جواب کی ذریعے ممبئی کیا ہندوستان کے اندر سوشل میڈیا کی اندر ایک بہت بڑا طبقہ تحریک سے واپستہ ہے اور یہ چاہے آف لائن ہو چاہے آن لائن ہو کثیر تعداد میں پورے ملک میں ایک بڑا طبقہ ہے جو سنی تبدیلی مشن سے سوال و جواب کے ذریعے جڑا بھی ہیں اور اپنے مسائل کو اس تحریک کے ذریعے حل نہیں کراتا ہے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اس دقے میں مزید ترقی عطا فرمائے اس وقت میں میرے پاس بڑے حساس موضوع پر کچھ سوالات ہیں کچھ سوالات طلاق کے حوالے سے ہیں کچھ سوالات نماز کے حوالے سے ہیں طلاق کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے حالات جز بدل بگڑتے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہم کبھی بچپن کے اندر طلاق کے کلمات خاندانوں میں سنا نہیں کرتے تھے یہاں پر بڑے عمر کی لوگ بھی بیٹھے ہیں اگر وہ تیس سال پہلے چلے جائیں تو وہ خود اس بات کی قواہ ہوں گے کہ تیس سال پہلے بتیس سال پہلے خاندانوں کے اندر طلاق کے معاملات پر زیادہ گفتگو ہوتی نہیں تھی بچی کی شادی اگر ہو گئی ہے تو حالات کیسے بھی کیوں نہ آ جائے بچی گزارہ کر لیا کرتی تھی لیکن اب محول ایسا نہیں ہے اب دور تبدیل ہو رہا ہے سوچ تبدیل ہو رہی ہے معاشرے کے اندر حالات ایسے ہیں دارالگفتہ میں جہاں ایک وقت تھا کہ نماز کے مسائل روزوں کے مسائل امامت کے مسائل اور کاروبار کے مسائل حل کیے جاتے تھے آج پوری دنیا کے دارالگفتہ کے حالات میں یہ ہے کہ وہاں پر طلاق کے ایسے ایسے مسئلے پیش ہیں کہ پورا دارالگفتہ طلاق کے مسئلے سے بھرا ہوا ہے کبھی طلاق کے مسائل کبھی خلا کے مسائل کیوں ایسا اس لیے کہ علم کی کمزوری کس قدر معاشرے کے اندر آ گئی ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر ایک نکاح منعقل ہوتا ہے اس کی ساری چیزوں کی تیاریاں ہونی ہیں دال میں کیا ہوگا حال کون سا ہوگا کھانا کون سا ہوگا کیٹریس کون سا ہوگا ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں نکاح کے حوالے سے اور عالم یہ ہے کہ ابھی نکاح کی تاریخ آنے میں چھ مہینہ باقی ہیں لیکن بھر کے اندر شاپک کی شروعات چھ مہینہ پہلے ہو جائے کرتی ہیں عالم یہ ہے کہ کپڑا تے کیا جاتا کہ دلہ کیا پہنے گا گرھن کیا پہنے گا اب تو مہینہ کی وجہ سے اور بھی تمکیل ہو گیا ہے کہ یہاں پر ٹھیم کیا ہوگا شادیوں کے اندر اب ٹھیم چلا ہوا ہے کہ ایک رنگ کا لباس پورے گھر والے پہنے کے کوئی بلو کوئی پنگ عالم یہ ہے ساری چیزوں کی تیاریاں حال کون سا ہوگا ایسی ہال ہوگا یا میدان کا ہال ہوگا میرے عزیزوں کبھی آپ نے اس بات پہ گوھر کیا کہ ساری چیزوں کی تیاری ہے لیکن نکاح جی سنت مصطفیٰ پہ ہم عمل کرنے جا رہے ہیں کیا کچھ سنت مصطفیٰ کو ہم بعد نکاح کیسے آگے بڑھائیں اپنے نکاح کے اندر کیسے محبت کے معاملات پیدا کریں اور کیسے اپنے نکاح کو مضبوط بنائیں اس کی کیا تیاریاں ہیں نہ سوہر نکاح کے معاملات کو جانتا ہے نہ بیوی نکاح کے معاملات کو جانتی ہے شرکتہ متحرہ کے احکام کیا ہے نہ سوہر جانتا ہے نہ بیوی جانتی ہے عالم یہ ہے معاشرے کے اندر تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق کے نوبت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے دونوں خاندان بیٹھتے ہیں طلاق ہوا معاملہ حل آپ نے کبھی سوچ جاتا طلاق ایک ایسی چیز ہے اگرچہ دینا حلال ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی اگر آپ حدیث اتا کر دیکھیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے وہ طلاق ہے لیکن آج محور کیسا ہے بس تھوڑی بات ہوئی مجھے طلاق چاہیے تھوڑی بات ہوئی طلاق کے معاملات تیم پا جاتے ہیں میرے پاس ایک فون آیا تھا تو وہ سوہر نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ ہم دونوں میں جھگڑے ہوئے اور میں غصے میں گھر سے باہر نکل رہا تھا تو میری بی بی نے گرمان پکڑ لیا گھر سے جاتے ہو تو پہلے طلاق کو اس کے بعد جانا تو میں بھی غصے میں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے طلاق چاہیے لیکن طلاق تین طلاق دے دیا اب فون آیا میرے پاس حضرت وہ میں نے تو غصے میں طلاق دیا تھا تو مجھے بتائیں خوشی میں کوئی طلاق دیتا ہے کوئی ہے ایسا شخص جس کو آپ نے دکھا کہ وہ اپنی بی بی کو ہوتر لے گیا ہو خانہ کھلاتا ہو محبت کی باتیں ہوتی ہو اور کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کوئی ہے ایسا شخص طلاق کا وجود اور طلاق ہوتا ہی کچھ کے اندر ہے اور عالم کیا ہے تین طلاق ایک تو معاملہ پوری دنیا کے اندر بڑا عجیب یہ چلا ہوا ہے کہ جب تک تین طلاق نہ دے تو دونوں معاملہ تو حل ہوگا ہی نہیں تین طلاق چاہیے شوہر بھی تین طلاق دے گا اور بی 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 کہتے ہیں میں تین طلاق چاہیے ابھی آپ نے سوچا کہ تین طلاق دینے کے بعد معاملات کیا ہوں گے مسائل کیا ہوں گے کچھ نہیں پتا بس طلاق کی نوبت آگئی طلاق دو چھٹکارہ لوگ نائنٹی فائی فیصد ایسے لوگ ہیں تو طلاق دینے کے بعد ہوتے ہیں طلاق دینے کے بعد افسوس کرتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں طلاق کی مسائل دے کر کسرن کے ساتھ فون آتے ہیں اتنے زیادہ ایک صحاب آئے تھے میرے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے علمائے کرام تھے تو آپ ذرا دیکھیں کتنی گھڑیا سوچ معاشرے کے اندر علم کی کمزوری اس قدر گر چکی ہے علم کے معاملات اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ وقت پر کہنے لگے کہ میری بی بی گئے تھی میں کے تو میرے دوستوں نے کہا کہ تیری بی بی کل آئے گی تو میں نے کہا آئے گی اگر میں بلالوں تو دوستوں نے کہا کہ نہیں آئے گی تو سوحد نے کہا اگر میں بلالوں کا تو ضرور آئے گی تو دوستوں نے کہا کہ چل پانچ کی بازی لگتی ہے اگر تیری بی بی تیرے بلالے پر آ گئے تو ہم تجھے کل پان کھلائیں گے کہا ٹھیک ہے اب اس نے فون کیا کہا کہ تمہیں کل آنا ہے تو سوحد نے کہا بی بی نے کہا کہ میں تو کل نہیں آ پاؤں گی آنا پڑے گا مجھے یہ کامیں اچانت آپ نے کہہ دیا میں نہیں آ پاؤں گی آنا پڑے گا اب اس بات کو لے کر تقرار بھئی اگر نہ آئے تو پانٹ نہیں ملے گا اور اگر آ جائے تو پانٹ مل جائے تو تقرار کا سلسلہ آگے بڑھا اب غصے کے عالم میں آنا پڑے گا وہ کہہ رہے بھئی میں نہیں آ پاؤں گی تو سوحد نے تین دلاغ کے دیا سوحد نے تین دلاغ کے دیا اب تین دلاغ دینے کے بعد دارمتہ کے اندر ہے ہم لوگ بیٹھے گئے تھے پہت وہ پانٹ کی بازی لگے تو ہم نے کہا آنے کے لئے تو نہیں آئی تو میں نے غصے میں تین دلاغ دیا حرد بچا لیجئے ہم برباد ہو جائیں گے بچے ہیں یہ ہے وہ ہیں ہم نے کہا یہ ساری باتیں دلاغ دینے سے پہلے سے چنا چاہیے تھا یہ مخال ہے ہمارے معاصرے ہیں علم کی گمزوری کس قدر معاصرے کے اندر ہے کن تلاغ کے مسئلے بالکل نہیں چاہتے اور نکاح بھی کس لئے کس نکاح کا ہمارا فیس کیا ہے ماندار ہو چہرہ خونصورت ہو عالی نصب ہو کاروبار اچھا ہو تاکہ ہمارے اپنی ملائی بن جائے یہ میعار ہمارا ہے اور ہوتا کیا ہے دولت کو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں اور شادی کے بعد چھے آٹھ مہینے گزرتے ہیں سب کچھ کتب جھگڑے شروع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا چار چیزوں کو دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں مان حسب و نصب اور جمال اور دین آقا کریم علیہ السلام نے چار چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دینا اگر مان میں کم ہو تو ٹھیک خوبصورت نہ ہو تنبی ٹھیک لیکن اگر وہ دین دار ہے تمہیں کی سمار دیں تمہار تظلق کی سمار دیں یہ معار اور یہ تعلیمات ہمارے آقا نے ہمیں عطا فرمائی فیرحال یہ طلاق اور نکاح ایک مستقل موضوع جس پر بیان کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے اس زمانے کے اندر سارے چیزوں سوہر کے حکوم کیا ہے بیوی کے حکوم کیا ہے تو آپ دیکھیں ہر جندت بنتا ہوا دکھائی دے گا سب چیزوں کی تیاری ہیں لیکن نکاح کے بعد ہمیں کیسے زندگی بزر کرتی ہے کوئی تیاری نہیں ہے میرے پاس کوئی سوالات اس کے حوالے سے ہے جو اس دور کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ طلاق ہے کیا طلاق کی قسمیں کیا ہیں اور طلاق شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے ہی سوال کے جواب میں پورا وقت ختم ہو جائے گا شاید اگر وقت رہا تو انشاءاللہ میں مزید کو کیوں کروں گا دیکھیں طلاق اور نکاح کا رشتہ ہے وہ پنتھر اور شیسے کی معنی ہے پنتھر اور آواز نہیں آرہی ہے شیسے کی معنی ہے شیسہ نکاح ہے اور پنتھر طلاق ہے یہ پنتھر شیسے کے اوپر چاہے گلتے سے گیرے چاہے خوشی میں گیرے چاہے غصے میں گیرے تمام طلاق اور نکاح اب طلاق ایک مندہ چاہے مزاق میں دے چاہے خوشی میں دے چاہے گسے میں تمام صورتوں میں ضرور طلاق مواقع ہوگی نکاح ٹوٹے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ طلاق رجعی ہو گئی وہ طلاق بائن وکیل نے لکھ دیا تھا وہ کھلا کا دیکھیں طلاق کا پورا تعلق اس لفظ ہے جو لفظ شوہر استعمال کرے گا اس نے کہا کیا ہے تو اس کی بولی دیکھی جائے گی فیشریت کا حق منافی زبا معاشرے کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر غصے میں رہتا ہے وہ ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے میں نے تمہیں طلاق دیا کبھی دو مرتبہ استعمال کرتا ہے اور کبھی تین مرتبہ استعمال کرتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتا کچھ ایسے کلمے کہتا ہے جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے میں پوری تفصیل اتنے کم وقت میں بیان نہیں کر پاؤں گا لیکن کچھ باتیں میں ضرور آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ یہاں پر سنی تبلغی مشن کے اندر ہفتہ واری اشتماع میں آنے والے کچھ علم کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے سننے کے لئے تیار ہیں آم کتنے لوگ تیار ہیں نا تو پہلا سوال یہ ہے کہ تلاق رجعی تلاق بائن تلاق مغلظہ یہ تین تلاق جو تلاق کی اقسام ہیں اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں کبھی شعور اگر کھلے لفظ میں بلکل واضح لفظ میں تلاق دیتا ہے جیسے اگر کسی نے کہا کہ میں نے تمہیں تلاق دیا ایک مرتبہ کہا یا دو مرتبہ تو اگر ساف طور پہ تلاق کا لفظ استعمال کر کہ اس نے تلاق دیا سراحت کے ساتھ تو یہ تلاق رجعی ہے دو تلاق تک تلاق رجعی ہے تلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے جیسے اگر یہ آپ جانتے ہیں چیز نہ یاد رکھیں اگر شوہر ایک مرتبہ تلاق دے تو ایک تلاق دو مرتبہ تلاق دے تو دو تلاق اور تین مرتبہ تلاق دے تو تین تلاق یہ جو اہل حدیثوں نے بڑا سور کیا ہوا ہے کہ ایک مجلس میں ایک بیٹھت میں ایک جگہ پہ اگر تین تلاق دے تو حدیث صحیحہ کے مطابق ایک تلاق پڑھے یہ یہ جھوٹی بات ہے ایسی کوئی روایت نہیں یہ ان کا اپنا جھوٹ ہے اور ان کی اپنی گمناہیت ہے تو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ورنہ احادیث صحیحہ کی روسنی میں ایک مجلس میں اگر کوئی تین تلاق دے گا تین تلاق پڑھے گی تو میں یہ ارز کر رہا تھا بلکل واضح دور پہ اگر کسی نے ایک مرتبہ تلاق کے لمز استعمال کیے تو یہ ایک تلاق رجعی ہے اگر دو مرتبہ تلاق کا لمز استعمال کیا تو یہ دو تلاق رجعی ہیں ہر انسان صرف تین تلاق کا مالک ہے کتنے تین تلاق کا مالک اب تلاق رجعی ہوتا یہ ہے کہ شعور نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تلاق دیا تلاق رجعی پڑ گئی تلاق رجعی میں سیعت متحرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت جسے اس نے تلاق دی ہے وہ اقدت اس کی شروع اقدت اس کی شروع دو تلاق کا یہ حکم ہے اقدت شروع لیکن یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں پشتائے یہ میں لے کیا کر دیا تو تین حیث کے اندر وہ شوہر اگر چاہے تو رجعت کر سکتا ہے اس عورت کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتا دی کس طرح دو گواہوں کے سامنے کہتے میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا یا کوئی ایسا عمل جو میاں بیوی کی درمیان ہوتے ہیں وہ عمل اگر واقع ہو جائے تو اس سے بھی بیوی خود بہ نکاح میں آ جائے گی نئے مہر کی ضرورت نہیں قاضی کو بنانا کی ضرورت نہیں بس دو گواہوں کے موجود کی میں کہہ دی کہ میں نے اپنی بیوی یا کوئی ایسا عمل جو دونوں کی درمیان ہوتے ہیں وہ بھی اگر تیہ ہو جائے یا سوہر نے بوسا لے لیا غلے لگا لیا تب بھی وہ بیوی نکاح میں آ جائے گی یہ طلاق رجعی کا حکم ہے دو طلاق تک سراحت کے ساتھ اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا ایک مرتبہ کہا ہو یا دو مرتبہ کہا ہو ٹھیک ہے تو یہ طلاق رجعی پڑے گی اور طلاق رجعی پڑھنے کے بعد کیا حکم ہے کہ وہ عدد کے اندر نکاح کے اندر واپس لے سکتا لے لیکن اگر ایک مرتبہ یا دو مرتبہ طلاق دیا بیوی گسے کے اندر اپنے میں کے چلے گئی اور اس نے بھی تعلقات ختم کر دیا کہ میں تو بات بھی نہیں کروں گا اور تین مرتبہ حیض آیا اور ختم ہو گیا طلاق رجعی لیکن عدد کے اندر اس نے نکاح میں واپس نہیں دیا تو تین حیض آنے کے بعد ختم ہو جائے تو یہی طلاق رجعی طلاق بائن بن جائے اور جو ہے عورت پھر نکاح جو واپس لینے کا اختیار تھا وہ اختیار ختم ہو جائے گا اب وہ نکاح ختم ہو گیا اب اگر چھ مہینے کے بعد سات مہینے کے بعد شوور پستانے لگا یہ میں نے کیا کر دیا وہ بچے ہیں محبت تھی وہ تو گزت ادر معاملہ ہوا تھا لیکن چونکہ اس نے دو طلاق دے دیا ہے اب ایک طلاق کا مالک ہے دو طلاق تھی چکا ہے اب مالک کی طلاق کا ہے ایک طلاق کا مالک ہے چونکہ دو طلاق دینے کے بعد اگرچہ اب وہ نکاح سے باہر چلے گئی اس نے اتن کے انتر رجعت نہ کی لیکن اب چھے گھر کی بھی دسواریاں ہیں نکاح کر لیتے ہیں اگر وہ عورت راضی ہے وہ عورت اگر راضی ہے تو نئے مہر کے ساتھ اجاب قبول دو گواہوں کے سامنے اگر ہو جائے یا قاضی دو گواہوں کے سامنے نکاح پڑھا دے تو وہ عورت اور یہ مرد دونوں آپس دکار کر سکتے ہیں خلالہ کے ضرورت نہیں ہے یہ طلاق رجعی کو معنی سمجھ گئے ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا یہ تو طلاق رجعی شخص نے دیا ایک یا دو اور عدد کے اندر رجعات نہ کی اور عدد ختم ہو گئی تو دکار پوڑ گیا وہی طلاق طلاق بائن بن گئی طلاق بائن دیتا ہوں تو جیسے ہی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دیا نکاح فورا گئی نکاح فورا گئی طلاق رجعی میں موقع ہوتا ہے کہ عدد کے اندر وہ شوہر اپنی عورت کو نکاح میں لے سکتا ہے اگر عدد میں واپس نہ لے عدد ختم ہو جائے تو وہ طلاق رجعی طلاق بائن بند جائے کرتی ہیں لیکن ایک طلاق یہ طلاق بائن بھی اس نے لفظ میں استعمال کیا میں نے تمہیں طلاق بائن دیا تو گویا کہ طلاق بائن جیسے ہی اس نے دیا نکاح ٹھوٹ گیا اب شوہر اور بیوی اب دونوں نکاح میں باقی نہ رہے اب عورت اگر چاہے عدد گزارنے کے بعد اسے اور سے نکاح کر سکتی ہے لیکن شوہر کو پسٹاوہ ہوا دو دن کے بعد یا دو مہینے کے بعد اگر مسئلہ یہ ہے کہ عدد کے اندر عورت تیری اور نکاح نہیں کر سکتی چونکہ ایک طلاق بائن یا دو طلاق بائن تیری کے بعد نکاح ختم ہو گیا لیکن اگر شوہر چاہے عدد کے اندر بھی نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لئے یہ جائز ہے کہ عدد کے اندر اپنی عورت نکاح کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی عدد ختم ہو اب وہ عورت جہاں چاہے نکاح نہ سکتی یہ شوہر کو رکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں طلاق بائن کا مطلب کیا ہوا اور ایک طلاق ہے طلاق نغل لزا یہی طلاق آج ہندوستان کے اندر قصرت کے ساتھ دی جا رہی ہے تین طلاق اگر کسی بندے نے ایک ساتھ اپنی میلی کو دیا تو یہ طلاق نغل لزا ہے کیا ہے نغل لزا یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے اگر کسی نے تین طلاق ایک ساتھ دے دیا تو عورت ملکی انہوں طلاق بڑھ گئی اور عورت ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل گئی اب اگر نکاح کرنا بھی چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا چاہے دس سال بعد بھی کرنا چاہے تو نکاح نہیں کر سکتا ہاں اب کنڈیشن ہے کہ اگر جتنے طلاق مالک تھا اس نے سب دے دیا اب بچا کیا اس کے پاس طلاق مغل ختم ہمیشہ کے لیے معاملہ اب نکاح ہو ہی نہیں سکتا یہی طلاق دنیا کے ہمس آجائے سوائے ایک صورت کے دوسری کوئی صورت نہیں ہے وہ ہے حلالہ کیا ہے حلالہ وہ کیا چیز ہے حلالہ کہتے ہیں کہ شوہر نے جب تین طلاق دیا تو تین طلاق دینے کے بعد اب یہ عدد اس کی شروع ہو گئی توجہ ہوں توجہ یہ علمی مختبو ہے اور آپ کی توجہ میرے سامنے رہے تین طلاق شوہر نے دیا پھر تک شروع ہو گئی عدد ختم ہونے کے بعد اگر شوہر چاہتا ہے کہ میں واپس نکاح کروں اپنی بیوی سے صرف ایک صورت ہے کہ یہ عورت شوہر کی عدد دین ہے آ کر ختم ہو جائے عدد گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرے اس کے ساتھ رہے یہاں تک شریعت نے حکم دیا کہ دونوں کے درمیان ہم بستری بھی شرط ہیں جہاں نکاح اس نے کیا ہے دونوں کے درمیان ہم بستری بھی شرط ہیں ہم بستری ہو اس کے اگلے دن اب وہ شوہر یا تو مر جائے یا وہ شوہر دلاغ کر سکتی ہے یہ کنڈیشن ہے اگر اچھے مشکل ہے دلاغ پہ دی کیوں دین دلاغ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے ہم نے کہا سخت مسئلہ یہ بھی تھا دلاغ ایک ساتھ دینا تب تو تم نے نہیں سوچ اچھا افسوس یہ ہے کہ دلاغ دینے کے بعد ہی بندہ علماء کے پاس آتا ہے دلاغ اچھا دلاغ بندہ دیتا کیوں ہے مجھے نہیں رکھنا ہے کوئی تعلق نہیں قائم کرنا ہے مجھے الگ ہونا ہے تو جو کام ایک دلاغ بائن کے ذریعے ہو رہا ہے تو تین دلاغ کے ذریعے کیوں کر رہے ہو نکاح ہی سے الگ کرنا ہے تو ایک طلاق بائن دیتے ایک طلاق بائن تم نے دیا نکاح ختم تم اپنے راستے وہ اپنے راستے لیکن اس کے اندر یہ کنڈیشن تھی ایک طلاق بائن اس لئے تم نے الگ کر دیا پانچ سال دس سال دو مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد انہیں بھی اس کا علم نہیں ہوتا بس وہ ایک کوپی پہلے دیتے تیار کیے ہوتے کئی طلاق بس نام تبقیل کیا دیت تبقیل کیا اور سائد کرا لیا ختم نہیں میرے عزیزوں علم دین حاصل کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرو آپ سمجھ رہے یہ طلاق رجعی ہے یہ طلاق بائن مغلظہ ہے اپنے آپ کو علم سے مضبوط کرو تو ہمارا کو آشرہ آگے بہے گا اور علم کے میدان میں کمزور رہو کے یاد رکھیں ہو سکتا ہے کہ دنیا سبر جائے آخر سبر نہیں پائے گی تو میں امیت دوں کہ طلاق رجعی طلاق بائن طلاق مغلظہ آپ سمجھ گئے ہوں گے زندگی میں کبھی بھی آپ کا کوئی دوست ہو یا خانتان کے اندر مسئلہ پیش آئے یا آپ کا اپنا مسئلہ پیش آئے ہمیشہ یاد رکھ جو کام ایک طلاق بائن کے ذریعے ہو سکتا ہے تو تین طلاق کے ذریعے وہ کام کیوں ہے لیکن یہاں پر ایک سہولت یہ ہے کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ طلاق واقع ہونے کے بعد دونوں روتے ہیں دونوں پشتاتے ہیں ملنے کے لئے بیچائے لیتے ہیں لیکن اگر ایک طلاق بائن کے ذریعے الگ ہوئے تو دونوں کے درمیان بغیر حدالے کے ملا ہو ہو سکتا ہے نکاح کے ذریعے دو گواہوں کے سامنے عجاب قبول ہو جائے نکاح منقد ہو گیا یہ تین طلاق کے ذریعے اگر تم ملنا بھی چاہو تو نہیں مل سکتے نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ حلالہ نہ ہو جائے یہ طلاق کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیز کی یہ تو چند باتیں تھیں ورنہ یہ پورا ایک باب ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا ضرور ہے اچھے تعقیل یہ ہے کہ ہم ہمارے خطبہ یا ہمارے علماء کچھ بات ہی نہیں کرتے ہیں اوان کو بتا کب چڑھے تین طلاق وابال ہے کیا معلوم کیسے پڑے اس پر گفتگو ہونی چاہیے گفتگو ہونے کیلئے تو علم چاہیے اب تو یہاں پر معاملہ یہ چاہے جمعہ کا خطاب ہو چاہے جلسے کا خطاب ہو بس بات ایسی ہے تو مجمع سبحان اللہ کہے انہیں کیا مطلب کی اواق کیا سکھ رہی ہے اواق یہ روز مرہ کے مسائل جو ہم دیکھ رہیں گے یہ طلاق رجعی طلاق بائی طلاق مغلضہ کے بعد کچھ بات میں نے بتائی انشاءاللہ رحمہ یہ پورے سوالات اس کے جوابات میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دو آپ آئیں گے آئیں گے اکیلے آئیں گے ساتھ میں لے کر آئیں گے اچھی طرح سے یاد کر دیں اور ہمارے سلیم بائی اس سوال کر رہے ہیں کہ خلا کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیں دیکھیں خلا یہ بیوی کے جانب سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں خلا چاہیے اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کا اختیار شہور کو ہے اور بیوی کو خلا کا اختیار ہے کہ وہ خلا دیں شہور طلاق دیں یاد رکھیں خلا کا معنی صرف یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے خلا کا مطالبہ ہو کچھ رقم دی جائے اور شوہر کے جانب سے اس کے مطالبے پر خلا دیا جائے جب تک شوہر خلا نہیں دے گا طلاق نہیں پڑے گی آپ سمجھ رہے بات کو اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر دو دن کھانا نہ ملے کھلا چاہیے عید میں کپڑا نہ ملے کھلا چاہیے تو وہ نے مزا بنا لیا ابو دعوت کی ایک حدیث میں نے پڑھی آقا کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے ارسال فرمایا کہ جو عورت بلا سبب بغیر کسی مجبوری کے اپنے شوہر سے کھلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اسے جنت خسبو بھی محسر نہیں ہوگی آپ سمجھ رہے مالکو جنت کی خسبو بھی محسر نہ ہوگی جنت میں جانا بہت دور کی بات خسبو جنت بھی محسر نہ کھلا کب مانگا جائے کچھ کنڈیشن سے حالات کیسے ہو جائے معاملات کس قدر آگے بڑھ جائے تو کھلا ہے نا یہاں تو بس کیسے مارا تم نے بلکل نہیں ہماری بیٹی تمہارے گھر پہ آئی نہیں سکتی یہ بس ہم زندہ ہیں ابھی ٹھیک تم زندہ ہو رب لو اور تمہارے بعد بھائی جب تک شادی نہیں ہوتی اس کا تصور اس کے خیالات علم ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ بہن جو شادی سے پہلے نگاہوں میں ہوتی ہے جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے شادی کے بعد وہ بہن بھر کے اندر آ جائے اور بھائی کی شادی ہو جائے کر آپ دیکھیں روٹی مل رہی ہے کپڑا مل رہ ہے تمہارے بعد اس لئے حالات کیسے بھی کیوں نہ آ جائے مجبوری اور معاملات اتنے خراب کیوں نہ ہو جائے عورت کو اپنے شوہر کا دھر کبھی نہیں چھوڑنا چاہے کبھی نہیں اور کچھ عورتیں ہیں ایسی بھائی ہم نے شادی کر دی ہے اب اپنی ابو آپ اپنے گھر کے محول کو دیکھیں میں اپنے گھر کو سمح لوں گی یہ نہیں کہ بیٹا ابھی تم چلے آؤ کولا بکر ہم پیمنٹ کر دیں گے کیا بات ہو تم نے بلا تو لیا اب تم یہ تصور کرو کہ اگر شوہر اسی گسی کے عالم میں طلاق دے دے کیا کر لوگے کیس کرو کہ لاکھوں کیس پینڈنگ میں ہے لاکھوں کیس پینڈنگ میں ہے وہ تو حد ہوا ہی نہیں تم ایک اور کیس اگر بڑھا دو تو ان کی نہیں کسی بڑی باگ تھی چلو دس سال تک اس کی زندگی برباد وہاں بھی برباد اور اگر وہ تنہائی میں کوئی نکاح کر لے جس کا کوئی پروف نہ ہو پروف کب ہوگا جب تم کوئی نکاح نامہ بناؤگے کوئی فوٹوز ہوگے تب نہ اگر من کمرے میں دو خواہوں کی موجودی میں میاں بی بی اور مرد اور اجاب کوئی پروف نہیں وہ تو اپنی سندگی بسر کر رہا ہے بھائی تم پولیس کے سامنے کیا پروف دوگے نہ فوٹو ہے نہ کوئی پیپر ہے جس میں سائن ہے وہ تو اگر آپ یہ دعوی کر اس نے نکاح کر لیا تو پروف دکھاؤ اور تنہائی کے اندر دو گوام کے سامنے جب قبول ہو گیا ہے تو پروف کیا ہے آپ سمجھ یں اور مرد کو چاہیے کہ شرکت نے قطارہ کا لحاظ رکھے کوئی بات کہنے سے پہلے میں نے ایک روایت پڑھی تھی وہ پہلی کی بات ہے کہ جناب صحابہ اکرام علیہ کے دعا وہ کہتے تھے اللہ کے رسول نے عورتوں کو مقام اطا کیا کہ ہم کچھ بات کرنے لئے ڈھنٹے تکیں ایسا کوئی حکم نہ ضرور جائے یہ مقام اللہ کے رسول نے عطا کیا عورتوں کو تو صحابہ اپنے حقوق دیکھیں بیوی اپنے حقوق دیکھیں انشاءاللہ رحمان سریعت کے دائرے میں بسر درے پھر اللہ اس دھر کو چندت منا دی جائے ٹھیک میں مسائل بیان ہی آپ کے سامنے کر رہا تھا آدھا گنہ خیر اگر اتنی بات بھی دل پہ اثر کر جائیں تو بہت بڑی بات ہے جو مسائل میں نے بیان کی سمجھ گئے آپ لوگ اگلے سار یہ تمام سوالات سننے آئیں اگلے انگلے سریچر کو آئیں کے آپ کے آئیں اپنے ساتھ لے کر آئیں پھر انشاءاللہ رحمان آپ دیکھیں کہ کس طرح اس محفل پاک میں سننی تبدی کی مشن کی اجتماع میں آنے سے علم کا خزانہ عطا فرمان رہے رسول اکرم سید عالم صدق تعالی علیہ وسلم اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آنے والے تمام حاضری کی حاضری کو قبول فرمائے اس اجتماع کی برگتوں سے اللہ ہم سب کو مال فرمائے وما علینا اللہ السلام علیہ ورحمت اللہ حضرت